اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرائق بال ناظرین آج کی کہانی جو ہے مرہوم صحافی زشان برٹ کی ہے جس کو قتل کر دیا جاتا ہے سارے واقعے کس طرح سے ہوا یونین جو زشان بٹے اپنے اہل علاقہ کے جگہ ٹیکس ان پر لگایا گیا ہے یونین کونسل جا کے انکوائری کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹیکس کس وجہ سے لگایا گیا ہے لیگل ہے یا ای لیگل لیکن اسی بات کی انکوائری کرتے ہوئے چیئرمین نے ان کو قتل کر دیا اور اسی کے ساتھ سب سے بڑا دکھ اور سانے یہ ہوا کہ ان کے بھائیوں کو بلا وجہ 302 کے کیس میں 6 ماہ اندر رکھا گیا ہے کوئی ایویڈنس نہیں ملا کوئی ثبوت نہیں ملا ان کی گرفتاری کے دوران ان کے والد کا انتقال ہو گئے اس فیملی پر بہت سارے دکھ جو ہیں آئے ہیں انہوں نے کس طرح سے برداشت کی ہیں صرف یہی فیملی جانتی ہے میں جانتی ہوں سارا واقعہ کب اور کیسے پیش آیا مرہوم زشان بٹ کے بڑے بھائی محمد ارفان سے سلام علیکم بھائی مجھے بتائیں کہ بھائی زشان کی جو ہیں ان کا قدل کس طرح سے ہوا تھا ان کا قدل آسے تین سال پہلے جو ہیں دوزارہ اٹھرہ کو ستائیس مارچ کو ہوا ہے میرا بھائی صحافی تھا پریس کلاب کا چیئرمین بھی تھا تو ادھر ہمارے یونین کانسل کا چیئرمین ہے عمران اسلام چیما اس نے جو ہے نا ادھر جگہ ٹیکس لگایا تھا جو دکاندار ہے ان کے اوپر تو وہ جو ہے نا میرے بھائی کے پاس آئی انہوں نے بولا یار ہمارے اوپر جو ہے نا عمران نے جگہ ٹیکس لگا دیا ہم کدھر سے اتنے پیسے دی تو میرے بھائی نے جگہ ٹیکس کی اماؤن کیا تھی جگہ ٹیکس یہ مفتلی دکاندار اسے کسی سے پانچ خزار کسی سے دس خزار کسی سے دو خزار جتنی جو ہے نا وہ دکان کی مالیت کے حساب سے اس نے جو ہے نا ملگایا تھا تو وہ میرے بھائی کے پاس آگے انہوں نے بولا یار ہم جو ہے نا اتنے پیسے کدھر سے دیں ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا جو ہے نا اس کو جگہ دیں ہماری مدد کی جائے تو میرے بھائی نے بولا چلو ٹھیک ہے میں صبح جو ہے نا وہ یونئر کانسل سے پتا کرتا ہوں تو پھر آپ کو بتاؤں گا چلو اس نے جو ہے نا وہ صبح ہوئی تو وہ جو ہے نا یونئر کانسل گیا ہے اس نے جا کے بولا یار مجھے کو جو ہے نا وہ لیگل نوٹس دکھائیں جو ٹیکس لگا ہے تو عملے کا جو بندہ تھا نا اس نے جو ہے نا اپنے چیرمین کو کال گی اس نے بولا یار جو ہے نا زیشان آیا ہمارے پاس وہ بورا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈٹیل دو اس نے بولا کوئی ڈٹیل نہیں دینی میری بات کروا ہو زیشان سے اس کی بات ہوئی ہے فون پکڑ دی اس نے جو ہے نا گالی گلو شروع کر دی اس نے بولا تم ہوتے کون ہونے ادھر آنے والے جس یونئر کانسل کا چیرمین میں ہوں اس ادھر کا مالک میں ہوں گا ہوں گا میں جانوں میرا کام جانے اس نے بولا یار آپ ڈٹیل دے دیں میں ایک صحافی ہوں میں نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا پوری کر رہا ہوں آپ مجھے ڈٹیل دیں اس نے بولا کوئی پیپر دکھائیں گے آپ لیگل ہی ان سے ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں بلکل اس نے بولا کوئی بھی نوٹس ہے نا تو مجھے دکھائیں اس نے بولا کوئی نوٹس نہیں ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں مار دوں گا ایسے ہو جائے یہ الفاظ جو ہیں چیرمین کے تھے جی بالکل یہ چیرمین کے تھے تو میرے بھائی نے بولا ٹھیک ہے یار میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ نے مارنا ہے تو مجھے مار دیں پھر میرے بھائی نے جو ہے نا کال کی ہے مدد کے لیے تھانے میں تھانے والوں نے بولا ٹھیک ہے ہم جو آنا ملازم بھیج دیتی ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آیا پھر میرے بھائی نے کال کیا ادھر ایس ایچو کو ایس ایچو کے پرائیویٹ نمبر کے اوپر کال کیا اس نے بھی جو آنا آگے سے ریسپانس نہیں دیا بھائی یہی بولا ٹھیک ہے جو آنا میں کرتا ہوں تو اس نے ویٹ کیا زیشان نے دوبارہ جو اس وقت زیشان جو ہیں وہ چیئرمنٹ کے سپورٹ سے باہر آگے تو مطلب انہی کے گھر کھڑے تھے ان کے یونی کانسل میں کھڑے تھے یا وہاں سے آگے تھے نہیں وہ ادھر ہی تھے یونی کانسل میں ہی تھے یونی کانسل میں ہی تھے جی تو اس نے جو آنا پھر کال کیا ڈی ایس پی کو جو آنا ڈی ایس پی بھی اس نے بھی ریسپانس نہیں دیا پھر میرے بھائی نے کال کیا ون فائی کے اوپر ادھر سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آیا پھر وہ جو آنا ڈسٹرک کی ہماری چیرمین ادھر ہی نارشد وڑائی صاحبہ اس سے بات کر رہا ہے اسی دوران وہ چیرمین اپنے بندوں کے ساتھ آیا ہے اسلے کے ساتھ لیاز تھا تو آتے ہی جو بات نہیں کی تو میرے بائی کو اس نے جو فائرنگ اس کے اوپر شروع کر دی ساتھ اس کے جو گن مین تھے وہ بھی ہوای فائرنگ کر رہے تھے ہوف اکراس کافی جو ہے نا پھیل گیا تھا کوئی بندہ نزدیک ہی نہیں تھا میرے بائی کو اس نے فائر مارے میرا بائی ادھر ہی جو ہے نا گٹ گیا پولیس میں سے کوئی بندہ نہیں آیا میرے بائی نے حد تک کوشش کیا کہ میری جان بچ جائے پولیس پروٹیکشن لے لوں جو معاملہ ہے اچھے طریقے سے بیٹھ کے جو آنا ہو جائے لیکن پولیس نے جو آنا وہی روایتی حد درمی سے جو آنا کام لیا ہے وہ نہیں پہنچے تو اسی دوران جو آنا میرے بائی کو در ڈیتھ ہو گئی پھر میرے بائی کے انہوں نے اٹھایا ادھر سے لے کے ہاسپیٹر جا رہے لیکن وہ ادھر ہی جو آنا تم ہو گیا آپ سب صحافی بائیوں بہنوں نے سب نے جو آنا احتجاج کیا صحافی تنظیموں نے ہماری اعلیٰ دلیہ جو نے اس نے نوٹس لیا سپریم کورڈ میں تو لیکن سپریم کورڈ کا نوٹس لینے کے باوجود بھی جو آنا پولیس کے جو آنا کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی کہ کوئی جو آنا ہمارا ملزم نہیں پکڑا گیا ناکس سار اس جو آنا تفتیش ناکس ہوئی جو اس کے ہمراہی ملزم آن تھے ان کے اوپر بھی جو آنا ان کی بھی زمانتیں ہو گئی ہیں وہ بیل کے اوپر باہر ہیں باہر آنے کے بعد انہوں نے جو آنا ہمارے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ جو آنا ہم سے صلاح کر لیں نہیں تو ہم جو آنا تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں مال جو ملزمان نے آپ کو پریشرائز کیا یا پولیس نے پریشرائز کیا ہمیں پولیس کی طرف سے بھی پریشرائز تھا اور جو آنا ملزمان کی طرف سے بھی پریشرائز تھا انہوں نے اب ریسینڈلی جو ہے نا میرے اوپر جو ہے نا میرے بائیوں کے اوپر میرے اوپر تین سو دو کی ایف آئیر کروا دی ایک خود ساختہ وقوع بنا کے اپنا بندی مڈر کر کے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا ایف آئیر کروا دی ہم نے جب مجھے پتا چلا کہ جو ہے نا ایف آئیر ہو گئی ہے میں نے فوری کال کی ہے جو مطلقہ ایس ایچ ہو تھا ادھر سمڑیال میں میں نے بولا سارا ہمیں پتا چلا مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے اوپر ایف آئیر ہو گئی ہے اس نے بولا جی بلکل ہو گئی ہے میں نے بولا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم نے بلکل جو ہے نا ہم بیگنا ہم نے کوئی جو ہے نا بکوا نہیں کیا تو اس نے بولا ٹھیک آپ بیگنا ہوتا ہے آپ آتھانے آجاؤ تو میں نے اسے بات کی یا میں نے بولا ہے ایسے جو صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے مزید ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ہمیں پتا ہے یہ معاملہ کیوں ہوا ہے ہمارے اوپر صرف پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صلح کر لیں چلو میں نے اسے بولا کہ اگر ہم بیگنا ہوئے تو ہمیں پلیس انصاف دینا تو ہمیں ادھر سے ہی تھانے سے آپ بری کر دیں تو اس نے بولا ٹھیک ہے اگر آپ جو بیگنا ہوئے تو میں تمہیں ادھر سے تھانے سے فارق کر دوں گا میں نے چلو ٹھیک ہے ہم پیش ہوگے ہمیں ایک ماہ گزرا دو ماہ گزرے تین ماہ گزرے لیکن پولیس ہمیں جو آنا وہ چھوڑنے میں راضی نہیں تھی ہو رہی میں سلسل جو آنا ایسے جو صاحب سے جو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں پریشر رائز کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ہائی لٹ ہو گیا ہے آپ کو کسی نے بیگنا نیر لکھنا آپ صلاح کر لیں آپ کہتے ہیں تو میں مدیوں سے بات کروں اچھا یہاں پہ آپ مجھے کلیر کریں کہ جب آپ تھانے میں پیش ہوئے تھے تو آپ کو آریسٹ کر لیا گیا تھا جی بالکل ہمیں جو آنا رائز کر لی رہا تین ماہ ہمیں جو آنا وہ حب سے بے جاہ میں رکھا گیا ہے ہمیں ہم پہ جو گرفتاری نہیں تھی ڈالی گئی تین ماہ کے بعد جو آنا چودہ آنگست کو جو ہمارے ملک پاکستان کی ذاتی کا دینا چودہ آنگست جو آنا اس دن میرے اوپر جو آنا انہوں نے گرفتاری ڈال دی تھی میرے اوپر جو آنا لیگلی جو آنا کر لیا تھا وہ گرفتاری ڈال کے انہوں نے میرا قصور نہیں ہے میرے بائیوں کا قصور نہیں ہے ہم نے آپ کو سارے جو آنا پروف دیئے ہیں ہمیں کیوں جیل بیج رہے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں انصاف کے لیے اگر آپ نے ہمیں انصاف نہیں دینا تو کدھر جائے ہم کیا باغ جائے ہم بھی اشتیاری ہو جائیں انہیں بولا نہیں جی ہماری مجبوری ہے میری جو آنا انکواری نیچے جو آئیو صاحب نے کی ایس ایچو صاحب نے کی ڈی ایس پی صاحب نے کی ایس پی صاحب نے کی ڈی پیو صاحب نے کی جہاں تک کہ جو ہمارے ادھر ملکی ایجنسیاں انہوں نے بھی جو آنا انکواری کی ہے لیکن ہمارے ہمارے خلاف کوئی بھی اتنا سا جو آنا ثبوت نہیں نکلا گناہ گاری کا کیونکہ ہم نے کیا ہی نہیں ہم بھیگنا تھے ثبوت کہاں سے ملنا تھا ہاں ہم نے پھر بھی پولیس نے آپ کو بلا وجہ جو ہے گرفتہ کر کے رکھا ریش کر کے رکھا جی بلکل ہمیں جو آنا پریش رہی کیا رکھا تین ماہ پورے تین ماہ ایک کمرے میں ہمیں حوالات میں بند رکھا ادھر جو آنا بہت عذیت دی ایس پی صاحب آیا ایس پی صاحب نے جو آنا انکواری کیا ایس پی صاحب نے جو آنا بولا ہے کہ تمہاری جو آنا جان بہت تنگ ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں میں نے بولا سار میں بھیگنا ہوں میرے میری جان کیوں تنگ ہے میرے ساتھ پہلی زیادتی ہوئی ہے میرا بائی مڈر بولا ہے نہیں تم جو آنا صلاح کر لو اچھے رہو گے ورنہ جو آنا آپ کو جہل جانا پڑے گا ایف آئی آر ہمارے اوپر تین سو دو کی ہوئی ہے لیکن اسی دوران ہمارے جو بائی کی ایف آئی آر ہے نا ان کے اوپر اس کی جو مسلے مگا کے یہ دیکھتے رہے ہیں اس کی انکواری کرتے رہے ہیں کہ کیا یہ پرچہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا وہ ہم حق کے اوپر تھے ہم نے اپنا جو آنا وہ پولیس انصاف مانگنا ہے ہم نے جو آنا عدلیہ سے انصاف مانگنا ہے ہم نے جو آنا حکمران سے انصاف مانگنا ہے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے مجھے پتا ہے یہ صرف احتجاج کرنی کی وجہ سے ہم مجھے جو آنا یہ ساری سزا مل رہی تھی جب یہ ہمیں جیل بیجنے لگے تھے میں نے بولا تھا کہ یار میرے والد صاحب بیمار ہیں میرے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرو میرے والد صاحب برداشت نہیں کر سکیں گے تو وہ اس نے بولا نہیں جی ہم مجبور ہیں جو آنا آپ کو جیل جانا پڑے گا میں نے بولا کوئی ثبوت دیں کس بنا پہ جو آنا جیل بیج دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا ہم لکھ لیں گے میں نے بولا تین ہم ادھر تھانے میں باندھ رہے ہیں ابھی تک آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملا ہماری بیگ نہیں ہم نے اپنے ثبوت دیا ہمارے پاس ویڈیوز تھی کیمرے تصاویر سارے ادھر کے جو ہمارے گواہان تھے وہ سب کے سلام دیئے ہیں کہ ہم گھر تھے یہ ویڈیو دیکھ لیں حتیٰ کہ ادھر یہ جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں ثبوت اس کو تو عدلیہ بھی ڈنائی نہیں کرتی تو پھر بھی ہمیں جو آنا یہ صرف سزا دی جا رہی تھی کہ ان کو جو آنا جیسے بھی تھوڑا چال زلیل کیا جائے پریشرائز کیا جائے یہ صلاح کی طرف آ جائیں پولیس ان کا پورا جو آنا ساتھ دے رہی ہے ہمیں سامنے اس کی سکیورٹی واپس لوگے تو اس کو جو آنا پھر پتا چلے گا پہلے ایک مار گیا نا کوئی بات نہیں یہ بھی مار جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا وہ اس صحافی کا کیا بنا ہے میں نے بولا یہ یہ سکیورٹی ہمارے جو آنا عدلیہ نے اس کے حکم پہ اوپر ہمیں ملیا سپریم کورٹ کے حکم سے ملیا اس نے بولا کون سا سپریم کورٹ وہ جس جج نے یہ نوٹس لیا تو وہ تو ہو گیا ہے چینج ہو گیا وہ ریٹائر ہو گیا ہے اب کون سے جو آنا آپ جیج کی بات کا ہم نے بولا زیادتی ہے اس نے بولا کوئی زیادتی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو جو آنا آپ جیل بھی تو اسی طرح میں جیل میں تھا تو میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے وینٹی لیٹر کے اوپر دیا انہوں نے بہت ٹینشن نہیں پہلے ہی ان کا بیٹا ایک چلا گیا اس کا ابھی تک ان کو انصاف نہیں تھا ملا تو تین ان کے بیٹے اور جو آنا وہ تین سو دو کی ایفیر اگروں کے اوپر ہو گئی جیل بھی دیا وہ برداشت نہیں کر سکتے میں جیل میں تھا جیل میں تھا تو مجھے جیل میں تھا تو اسی دوران جوڑا مجھے کال آگئی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی کچھ بھی نہیں لکھا کر سکتا کیا کرتے ہیں مجبور تھے ادھر اتنی میرے اپنے والد صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ سکا جنازہ نہیں پڑ سکا اپنے والد صاحب کا ہمارے ساتھ بوجھ ہے پولیس جو ہے نا زیادتی کر رہی ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے ابھی تک پریشریز کر رہی ہے کہ آپ جو ہے جی یہ گن میں رکھتے ہو یہ نہیں رکھنے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہمیں خطرہ ہے میرا موبائل ادھر تھانے میں پڑا ہے اس میں جو ہے نا میرے بائی کے ایویڈنس ہیں ثبوت ہیں ریکارڈنگز وغیرہ ہیں مجھے وہ موبائل نہیں دے رہے ہیں مجھے یہ بھی خدششاہ ہے کہ وہ میرے بائی کے جو ثبوت پروف ہیں وہ موبائل سے وہ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیں وہ جو ثبوت پروف ہیں وہ عدالت میں ہمیں بہت جو ہے نا کار آمد ہیں ان کو سزا ہو نہیں ہے لیکن وہ ہمیں موبائل بھی میرا نہیں دے ہماری عادہ عجلیہ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف کیوں نہیں مل رہا ادھر ہمارے جو ہے نا اب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں تب وہ اپوزیشن میں تھے تو ادھر سمبریل آکے انہوں نے جو ہے نا یہ چلسہ کیا اس دوران انہوں نے بولا کہ زیشان کا ناحق مدر ہوا ہے وہ ایک صحافی تھا اس کا انصاف دلایا جائے لیکن آج وہ خود وزیر اعظم ہیں اور ابھی تک ہمیں جو ہے نا انصاف نہیں مل رہا الٹا ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی ہے ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے میرے والا صاحب جو ہے نا فوت ہو گئے ہیں یہ بھی پہلے بھی جو ہے نا پولیس کی وجہ سے میرا بائی قتل ہوا تھا پولیس اگر موقع پہ پہنچ جاتی تو میرا بائی جو ہے نا بچ جاتا لیکن اب دوبارہ میرے والا صاحب فوت ہو گئے ہیں یہ بھی پولیس کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں یہ ان کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں میں نے بولا تھا بار بار کہ میرے والا صاحب بیمار ہے ہمارے ساتھ جاتی نہ کری لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی ایس پی جو ہے نا وہ بلکل جو نا ہمارے محال فرم کے ساتھ ملا ہو گئے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہے وہ پرچے میں نامزد ہے دندناتے پھر رہے ہیں پھر وہ اسلے لہرہ کے پھرتے ہیں بدماشی کر رہے ہیں سارا ان کو پتہ ہے ثبوت پروف ملے ہیں اس دوران اس دوران جو ہے نا انہوں نے بندے گواہ کیے ان کو مارا پیٹا قبضے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کیا ان کا ایس پی صاحب کو نہیں نظر آرہا ان کا نہیں جو ہے جو وہ بدماشی کر رہے ہیں ان کا جرائم نظر نہیں آرہا وہ دو نمبر دندہ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ہمارے ہی ان کو سارا کچھ نظر آرہا ہے یہ ہمیں صرف پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے بائی کے جوانا کیس کی پیروئی نہ کریں گار بیٹ جائیں ہماری سکیورٹی بھی اس لیے واپس لے لی گئی ہے ہماری عدلیہ سے اپیل ہے ہماری حکمران سے اپیل ہے کہ ہماری سکیورٹی ہمیں واپس دی جائے ہمیں شدید خطرہ ہے ہمارے اوپر آپ جان لے وہ حملہ یہ کرنے والے ہیں چین آزئین آپ نے سارا بیان سنا کہ زیشان کے بھائیوں کیس طرح سے بتایا کہ پھلے زیشان کو قتل کیا گیا کیونکہ اپنے وہ اہل علاقہ جو ہے محلے والوں کی مدد کیلئے کیونکہ ان کے اوپر ٹیکس انہوں نے لگا دیا تھا بلہ وجہ ٹیکسو ختم کرنے کے لیے ان کی ہلپ کے لیے گئے لیکن اندہ سپورٹ ان کو قتل کر دیا گیا سپیشلی باربے میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہماری پولیس جو اگر وہ ٹیک ہو جائے تو سرسلی سارا سراب جو ہے وہ نظام ٹیک ہو جائے گا زیشان نے اندہ سپورٹ کھڑے ہو کے جو ہے پولیس کو کال کی تحفظ کے لیے کال کی میری ہلپ کریں کیونکہ ان کو جانی نقصان تھا لیکن پولیس نے کال اٹینڈ نہیں کی ان کو تحفظ نہیں دیا اور وہ ہی ان کے ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پریشرائز کیا کہ ان کے گھر والوں کو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گی تینوں بھائیوں کو چھ ماہ تک بلا کسی الزام کے بلا کسی ثبوت کے جہل میں رکھا گیا اور ابھی تک یہ کیس جو اسی طرح لی آؤٹ کر رہا کسی نے سٹڈی نہیں ہو اور اس سارے ایویڈنس جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں بھی آپ نے سنے ان کے بھائی کا بیان کریں ان کے موبائل میں ان کے زیشان بھائی کے جو ہیں سارے ایویڈنس ہیں جن کی وجہ سے ملزیموں کو گرفتاری ان کی ہو سکتی ان کو سزا مل سکتی لیکن ایویڈنس موبائل میں ہونے کی وجہ سے موبائل پولیس ٹیشن میں اگر ان سب نے وہ ایویڈنس ختم کر دیا تو ساری بات ہے سارے ثبوت ختم ہو جائیں گے زیشان کو انصاف نہیں ملے گا اور ملزیم جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو پائیں گے پولیس جو ہیں وہ پولیٹکس کے سیاستدانوں کے جو ہیں دباؤ میں آ گئی ہیں ان سے رشوت خار یہ جو بھی کر رہی ہے پولیس اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے اپنی وردی کا اپنے رینگ کا قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک کومن آدمی کو تنگ کرتے ہو ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے اسپیشلی گورنمنٹ اگر دیکھ رہی ہے تو اس کیس کو دوبارہ سے سٹڈی کریں اور زیشان کو انصاف دیں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ